بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایٹم بم سے بھی طاقتور ترین ہتھیار کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس میٹیریل کے ایک گرام کی قیمت سونے اور ہیرے کی قیمت سے کئی سو گنا زیادہ کیسے ہے ناظرینِ محترم سونے کے ایک گرام کی قیمت پانچ ہزار سات سو انچاس روپے پاکستانی ہے جبکہ ایک گرام ہیرے کی قیمت ساٹھ لاکھ پاکستانی روپے سے بھی کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے لیکن یہ قیمت اس میٹیریل یعنی کہ انٹی میٹر کی قیمت کے سامنے بہت کم نظر آتی ہے اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ ایک گرام انٹی میٹر کی قیمت پچیس بلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے لیکن آخر یہ انٹی میٹر ہے کیا تو ناظرین آسان ترین الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایٹم کے اندر موجود پروٹان پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور الیکٹران پر نیگٹیو چارج جبکہ ایک انٹی میٹر میں پروٹان کی جگہ انٹی پروٹان موجود ہوتا ہے جس پر نیگٹیو چارج موجود ہوتا ہے اور اسی طرح انٹی میٹر میں الیکٹران کی جگہ پوزیٹران موجود ہوتا ہے جس پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اب یقیناً فیکٹیکل کے ناظرین یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جب میٹر اور انٹی میٹر ایک دوسرے کے قریب آتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا تو ناظرین ہم بتائے دیتے ہیں کہ جب میٹر اور انٹی میٹر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے پر یوں سمجھ لیں کہ قبضہ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں سو فیصد طاقت نکلتی ہے اس سو فیصد طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اس میں جانے والے فیول کی نسبت صرف بیس سے چالیس فیصد طاقت ہی آپ کے ٹائرز کو دیتی ہے باقی تمام طاقت ضائع ہو جاتی ہے یا پھر یوں سمجھ لیں کہ آج تک کہ سب سے بہترین کہلائے جانے والے ایٹم بم کو آپ لے لیں تو وہ آج تک اپنے وزن کے حساب سے صرف سات سے دس فیصد وزن کو ہی انرجی میں تبدیل کر پائے ہیں یعنی کہ سو کلو کے ایٹم بم میں سے صرف سات سے دس کلو تک کا ہی میٹیریل کارامت انرجی دے پاتا ہے جبکہ ایک گرام انٹی میٹر ایک گرام کے برابر ہی انرجی دے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی انرجی لاس نہیں ہوگی اور اگر آپ کسی طرح انٹی میٹر کا ایک گرام بنا لیں اور وہ غلطی سے زمین پر گر جائے تو اس سے ہونے والا دھماکہ اتنی تباہی پھیلائے گا جتنے ہیروشیما اور ناگا ساکی کے ایٹمی دھماکے مل کر بھی نہ کر پائے تھے یہ تو ہم نے صرف ایک گرام انٹی میٹر کی بات کی ہے اور اگر انٹی میٹر کا ایک گرام پیدا نہ کیا جا سکے لیکن ایک گرام کا ایک سو کروڑوان یعنی کہ ون بلین پارٹ آف گرام پیدا کر لیا جائے اور اسے کسی فوجی کے ذریعے استعمال گولی کی ٹپ پر لگا دیا جائے تو یہ گولی ٹکرانے پر ایک پورے گھر یا پھر ایک پورے ٹینک کو برباد کر سکتی ہے انٹی میٹر سے لیے جانے والے کام صرف تباہی اور بربادی سے جڑے نہیں ہیں بلکہ انٹی میٹر کے ذریعے کئی طرح کی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہوگا جس میں کئی طرح کے کینسرز اور دیگر طرح کی بیماریاں انٹی میٹر کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکیں گی سائنسدان انٹی میٹر کو خلائی مشنز پر بھیجے جانے والے راکٹس میں استعمال ہونے والے اندن کے طور پر بھی استعمال کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں اور اگر ایسا ممکن ہو گیا تو ہم روشنی کی آدھی رفتار کے برابر سفر دے کر سکیں گے یعنی کہ پھر ہمیں زمین سے نزدیک ترین سیارے یعنی کہ مریخ تک پھنچنے میں صرف دو سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ لگے گا لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ انٹی میٹر اتنا اچھا ہی ہے تو پھر آج تک اسے بنایا کیوں نہیں جا سکا تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ انٹی میٹر بہت زیادہ نایاب بنانے میں بہت ہی مشکل اور نہ صرف انٹی میٹر کو بنانا مشکل ہے بلکہ انٹی میٹر بنانے کے لیے بے پناہ دولت چاہیے جو آج تک مکمل طور پر میسر نہیں آسکی انٹی میٹر کو بنانے کے لیے انسان کی آج تک کی سب سے جدید اور سب سے مہنگی تجربہ گاہ سرن کا انتخاب کیا گیا جہاں موجود ہیڈرون کلائیڈر انٹی میٹر بنانے کے قابل ہے اور جب اس ہیڈرون کلائیڈر کو فل کپیسٹی پر چلایا جائے تو یہ ہیڈرون کلائیڈر دس ملین انٹی پروٹانز ایک منٹ میں بنا سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مقدار تب بہت زیادہ ہے لیکن حقیقت میں یہ مقدار ضروری مقدار سے ہزاروں درجے کم ہے اور سرن اگر اسی رفتار سے انٹی پروٹان بناتی رہی تو ہمیں ایک گرام انٹی میٹر بنانے کے لیے سو ملین سال لگ جائیں گے اور اگر کسی بھی طرح کوئی ایسا طریقہ دریافت ہو جاتا ہے کہ انٹی میٹر کو بنانے میں کم وقت لگ جائے تو پھر اس کو سٹور کرنا ایک الگ ہی مسئلہ ہوگا کیونکہ آپ اس کو ایک عام ڈبے میں رکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہی یہ کسی چیز کے ساتھ لگے گا تو فوراں تباہی شروع ہو جائے گی اس لیے اس کو کسی ایسے ڈبے میں رکھنا ہوگا جہاں پر یہ کسی بھی چیز کے ساتھ لگے بغیر لٹکا رہے اور موجودہ دور کی جدید ترین تجربہ گا سرن آج تک صرف سترہ منٹ تک ہی انٹی میٹر کو سٹور کر سکی ہے جو کہ خود میں ایک ریکارڈ ہے اس کے علاوہ انٹی میٹر پر آنے والی لاغت کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں ہے دوزار چھے میں پبلیش ہونے والے ناسا کے ایک آرٹیکل کے مطابق انسان کو مریخ تک پہنچنے کے لیے انٹی میٹر کے دس میلی گرام کی ضرورت ہوگی جن کو بنانے کے لیے دو سو پچاس میلین امریکی ڈالرز درکار ہوں گے جبکہ ناسا ہی کے ایک اور آرٹیکل کے مطابق سکسٹو پائنٹ فائف ٹریلین امریکی ڈالرز ایک گرام انٹی میٹر کے لیے درکار ہوں گے ناظرین گرامی سائنسدان ہمیشہ سہی نئے نئے تجربات کرتے رہتے ہیں اور اگر انٹی میٹر جیسی کوئی بھی چیز بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ایٹم بم دنیا کے لیے تباہی لائے تھا ویسے دنیا کی تباہی کے لیے ایک نیا ہتھیار بن جائے گا تو پھر انٹی میٹر کا بن جانا حضرت انسان کے لیے بہت زیادہ مفید تصور کیا جا سکے گا ہماری ہمیشہ سہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناظرین کے لیے بہترین اور ٹیکنالوجی سے جڑی معلومات لاتے رہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھے گا فی امان اللہ